السلام علیکم چیپٹر نمبر بارہ ہے سوال نمبر بارہ ہے اس سے جو پیچھے والا سوال ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اگر سمجھنا آئے تو ویڈیو اپلوڈ کر دے گے وہ سوال آپ نے خود کرنا ہے تو آج کا سوال نمبر بارہ ہے ایک سیدھا سٹیل سٹیم پیپ ہے جس کا آوٹر ڈائیاد جو ہے سات انچ ہے پیپ کی جو تھگنس ہے مطلق ایک بڑا چار انچ ہے مٹائی اس کی انجن کے ساتھ سٹاو وال فٹ کیا گیا ہے فٹ کرتے وقت اس کا جو درجہ حرارت تھا وہ سات فار رہیٹ تھا سٹیم گزنے کے بعد پیپ لین کا درجہ حرارت چار سو فار رہیٹ ہو گیا تو ملوم ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس سوال میں پیپ میں پہلا شدہ سٹیس ملوم کرنی ہے سٹاو وال پر لوڑ ملوم کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس جو کو ایفشنٹ واف سٹیل جو ہے وہ پوائنٹ ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو سکس سیون ہے فی ڈگری فار نیٹ مادلس آف الاسٹی سٹی جو ہے تیرہ چار سو ٹانفی مربع انچ ہے جیسا کہ آپ کے پتہ ہے سٹیس جو اس کا فارمولا ہوتا ہے لور بٹا ایریہ ہے لیکن ہمارے پاس اس سوال میں موڈلس آف ایلاسٹی سٹی ہے کو ایفشنٹ اکسپنشن ہے ٹی ٹو اور ٹی ون ٹمپریچر ہے تو اس لئے ہم سٹریس اس ایکول ٹو لوڈ بڑا ایریا والا فارمولا نہیں لگائیں گے اس میں ہم دوسرا فارمولا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم سٹریس ملوم کریں گے سٹریس ملوم کرنے کے بعد ہم لوڈ ملوم کریں گے لوڈ کے لئے آپ کو ایریا چاہیے ایریا ملوم کریں گے ہمارے پاس جو سات انچ مرونی ہے اس کا فیلنہ ہم انر ڈائیا ملوم کریں گے پھر انر ڈائیا کے حساب سے ہم اس کا ایریا ملوم کریں گے ایریا کو پہلے ایریا دوسرے ایریا کو ہم مانس کریں گے تو ہمارے پاس وال کا ایریا آ جائے گا فیر ہم اس کا لوڈ ملوم کریں گے تو سوال کو ہم ترطیب سے کریں گے اور آپ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے کوئی کنسپٹ نہ رہ جائے جس کی آپ کو سمجھنا ہے تو اب ہم جلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر بارہ ہے ڈایا وہ سٹیم پیپ سٹیم پیپ کا جو ڈایا ہے سات انچ ہے آؤٹر مطلق کہ آؤٹسائیڈ کا جو ڈایا ہے وہ سات انچ ہے ٹھکنس ہو پیپ جو ہے 0.25 انچ ہے ٹی ون جو ہے ٹی ون جو ہے ٹی ون جو ہے وہ سات فار نیٹ ہے ٹی ون جو ہے وہ چار سو فار نیٹ ہے کوئیشنٹ اوکسپینشن جو ہے 0.0000067 فار نیٹ ہے مورلیس آف الاسٹی سٹی جو ہے تیرہ چار سو ٹرنس کے رنچ ہے اب ہم نے ملوم کیا کرنا ہے اس سوال میں نمبر بن جو ہے سٹریس ملوم کرنی ہے کہ پیپ پہ کتنی سٹریس ہے نمبر دو پہ ہم ملوم کر رہے ہیں لوڑ ایر سٹراؤوال کہ سٹراؤوال پر لوڑ کتنا ہے یہ دو چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے ایک سٹریس ملوم کرنی ہے کہ پیپ میں کتنی سٹریس پڑ رہی ہے اور لوڑ ملوم کرنا ہے کہ سٹراؤوال پر لوڑ کتنا ہے یہ دو چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سٹریس جو ہوتی ہے لوڑ بڑا ایریا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس موڈلس آف الاسٹی سٹی کو ایفیشنٹ ایکسپینشن ٹی ون اور ٹی ٹو نہ ہوتا اونلی ہمارے پاس ڈائیہ ہوتا اور لوڈ دیا ہوتا تو پھر ہم یہ فارمولا لگا کے اس کی ہم سٹریس ملوم کر سکتے تھے لیکن اس میں اب ہمارے پاس جو ہے موڈلس آف الاسٹی سٹی بھی ہے کو ایفیشنٹ ایکسپینشن بھی ہے ٹی ون اور ٹی ٹو بھی ہے اس لئے ہم یہ فارمولا ادھر اپلائی نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ فارمولا ہم ادھر اپلائی نہیں کریں گے اب ہم سٹریس ملوم کرنے کے لئے یہ فارمولا اپلائی کریں گے جس میں آتا ہے موڈلس آف الاسٹی سٹی کو ایفیشنٹ ملٹیپلائی بائے ٹی ٹو مانس ٹی ون موڈلس آف الاسٹی سٹی ہمارے پاس جو ہے وہ تیرہ چار سو ٹانس کے رینج میں ہے کو ایفیشنٹ جو ہے پوائنٹ ڈبل 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 ڈیروں ڈبل ڈیروں ڈیروں سکس سیون ہے ٹی ٹو ہمارے پاس چار سو فارنیٹ ہے ٹی ون ہمارے پاس ساٹھ فارنیٹ ہے اس کو ہم پہلے مانس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو آئے گی سٹریس ہے وہ تیس پوائنٹ فائیف ٹو ٹانس کے رینج آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو موڈلس آف الاسٹی سٹی ہے وہ بھی ٹانس کے رینج میں ہے کو ایفیشنڈ فارنیٹ میں ہے ہمارے پاس تیمبلیچر بھی فارنیٹ میں ہے تو ہم نے کوئی وی جونٹ چین نہیں کرنا ہمارے پاس جونٹ آرڈی اوکے ہے فارمولی میں ٹریکٹ ہم اپنی ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جونٹ آئے گا وہ ٹرنس کے رینج میں آئے گا اب ہمارے پاس سٹریس آگئی ہے نمبر دو پہ ہم نے ملوم کرنا ہے لور ایٹ سٹاو وال سٹاو وال پر لور کتنا ہے جیسا کہ آپ کو بتائے فارمولا سٹریس کا یہ ہے لور بٹائریا اب ہم نے لور ملوم کرنا ہے تو سٹریس اور ایریا آپس میں ملٹیپلائی ہو جائے گے لور ایز ایکل ٹو ہوتا ہے ایریا ملٹیپلائی بائی سٹریس سٹریس ہمارے پاس ہے جو ہم نے نیچے ملوم کر لی ہے ایریا ہمارے پاس نہیں ہے ہم ایریا ملوم کریں گے جو مٹیرل کا ایریا ہے ایریا کا فارمولا وہی ہے پائی بڑا فور ملٹیپلائی بائیڈایا کا سکیر یہ آپ کو فارمولا تو آتا ہوگا پہلے بھی ہم نے کئی بارہ اس کو استعمال کیا ہے یہ آپ نے بھولا نہیں ہے ایریا ہم ملوم کریں گے پہلے جو ہمارے پاس آؤٹرڈ آیا ہے پھر ہم ہمارے پاس تکریس ہے پھر ہم اس کو ان ڈائیہ میں ملوم کریں گے ان ڈائیہ میں ملوم کر کے پھر اس کا ہم ایریہ لیں گے پہلے ہم ایریہ لیتے ہیں آوٹر ڈائیہ سے جب پائی کو آپ تقسیم کریں گے فور کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی پوائنٹ سیون ایٹ فائف ڈائیہ ہمارے پاس آوٹر جو ہے وہ ساتھ ہے اس کا ہم سکیر لیں گے جب ہم اس کا سکیر لیں گے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 38.47 سکیر انچ آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو آوٹر ڈائیا ہے وہ انچ میں ہے جب یہ رہی آئے گا وہ سکیر انچ میں آ جائے گا اب ہم فائنٹ کریں گے انر ڈائیا مطرح انسائی ڈائیا ملوم کریں گے یہ آوٹر ڈائیا ہے ہم ان ڈائیا ملوم کریں گے پیپ کا ان ڈائیا ہم نے ملوم کرنا ہے آوٹر ڈائیا مانس 2 ملٹیپلائی بائی تھگنس تھگنس جو ہمارے پاس ہے وہ 0.25 ہے انچ میں جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2 کے تو ہمارے پاس آئے گا 0.5 اور 7 مانس ہے ہم اس سے 7 کو مانس کریں گے تو ہمارے پاس 6.5 انچ آ جائے گا انر ڈائیا آوٹر ڈائیا جو ہے وہ 7 تھا انر ڈائیا ہمارے پاس 6.5 ہے اب ہم اس کا ایریا لیں گے ایریا کا وہی فارمولا پائی بڑھا 4 ڈائیا کا سکیر قیمتے میں نے پوٹ کی ہیں جب ہم پائی کو ڈیوائیڈ کریں گے 4 کے ساتھ تو ہمارے پائی پوائنٹ 7.855 آئے گا اور انر ڈائیا جو ہمارے پاس تھا 6.5 تھا اس کا سکیر لیں گے تو ہمارے پاس کہ کس پوائنٹ 1.6 سکیر انچ آ جائے گا ایریا جو ہے ایک ایریا ہمارے پاس یہ ہے آوٹر ڈائیا کا انر ڈائیا کا ہمارے پاس ایریا یہ ہے اب ہم نے ایریا وال کاicias کرنا ہے اس کو ہم مانس کریں گے اس کے ساتھ جب ہم اس کو اس کے ساتھ مانس کریں گے تو ہمارے پاس جو ایریا بچے گا وہ 5.302 آ جائے گا سٹریس ہم نے پہلے فائنڈ کر لی تھی ایریا ہم نے فائنڈ کر لیا ہے اب ہم قیمتے پوٹ کریں گے اور ملڈیپلائے کریں گے جو ہمارے پاس انسر آئے گا وہ ہمارے پاس لڈ آ جائے گا لوڈ is equal to ہوتا area multiply by stress area جو ہم نے find کیا تھا 5.30 تھا stress جو ہم نے find کیا تھی 30.52 جب ہم اس کو multiply کر گئے تھا ہمارے پاس آئے گا 161.75 ton لوڈ جو آئے گا 161.75 ton یا اس کو آپ لکھ ساتے ہیں 162 ton مطلب ہے ہمارے پاس جو لوڈ آیا ہے 102 ton لوڈ آ گیا ہے وال پہ جو لوڈ پڑ رہا ہے تو بہت ایزی سوال ہے اس سوال کو آپ اچھی طرح دیکھیں پیس میں مطلب کہ تین چار فارموے لگتے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے اس کے concept clear ہونے چاہیے بہت ایزی ہے اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں بس آپ کو پتہ لنے چاہیے کہ stress is equal to hotel لوڈ بٹائریا کے ساتھ ٹھیک ہے نیکنہ ہمارے پاس اس میں یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں temperature coefficient modulus of elasticity اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو direct ہم فارمولا اپلائی کرتے area اور لوڈ کے ساتھ اگر ہمیں لوڈ دیا ہوتا تو یہ ہم فارمولا اپلائی کرتے ہیں نیکنہ اب ہمارے پاس یہ تین چار چیزیں ایکسٹرا ہیں تو ہم stress کے لیے یہ فارمولا لگائیں گے جب ہمارے پاس یہ stress آ جائے گی پھر ہم نے لوڈ ملوم کرنا ہے لوڈ کا فارمولا جو ہے area multiply by stress ہوتا ہے stress ہم نے find کی ہوئی ہے area find کریں گے area جو ہم نے پہلے لینا ہے outer side کا پھر ہم نے لینا inner side کا inner کا ملوم کرنے کے لیے آپ کے پاس thickness ہے thickness کو ہم منس کریں گے اس ڈائیہ کے ساتھ ہمارے پاس جو inner ڈائیہ آئے گا وہ آئے گا 6.5 مطلب کہ outer ڈائیہ زیادہ ہے جب ہم inner ڈائیہ ملوم کریں گے اس سے thickness جو ہم منس ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو inner ڈائیہ آئے گا وہ outer ڈائیہ سے کم آئے گا 6.5 آئے گا پھر ہم اس کا area لیں گے اس کا area جب آ جائے گا جو ہمارے پاس outer side کا area آیا تھا اس کو ہم منس کریں گے inner ڈائیہ کے ساتھ تو ہمارے پاس area جو بچے گا وہ .5 5.30 آ جائے گا جہاں ہمارے پاس area آ گیا ہے ہم فارمولا پورٹ کریں گے سٹیس جو ہمارے پاس already ہے تو area ہم لگائیں گے multiply کریں گے تو ہمارے پاس load آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ اب ہم next وال کریں گے ویڈیو کو لایک کیا کریں دوستوں میں شیئر کیا کریں دوستوں میں شیئر کیا کریں اگر آپ کو سامنے نہ آئے تو کمٹس کر کے پوچھ لیا کریں تینکیو جزاک اللہ السلام علیکم